میں ہوا تھا اس کے بعد صورتحال میں کس طرح یکسر تبدیلی آئی ہے اور صورتحال کس طرح مزید بگڑی ہے تو میں نے ان کی خدمت میں جو میری معلومات تھی ان کی خدمت میں میں نے پیش کی میں نے انہیں واضح طور پر پرزایا کہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ بزور بازو وہ جو خوریت کا جذبہ ہے جو آزادی کی لہر ہے ہندو ہندوتوہ سوچ سے اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سپیرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی اس کو دبایا جا سکے اور ان کی ویل کو توڑا جا سکے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ پچھلے دس ماہ میں جو کوڑٹ نائنٹین سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی لوٹ ڈاؤن تھا ملٹری سیج تھا اور تبقہ کی جا رہی تھی کہ کوڑٹ نائنٹین کے آنے کے بعد کچھ رسٹکشنز پہ نربی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے ان کی خطبت میں یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جاری تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی ہرگز نہیں ہوئی ہسپتال و تقرسائی آج بھی نہیں ہے عدویات آج بھی نہیں ہے اور جو کرونا سے متاثر ہیں وہ تڑپ رہی ہیں ان کی نگذاش مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح خوریت لیڈرشپ کو سیڈیو لیڈرشپ کو نوجوانوں کے علاوہ کس طرح پابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہ سب جیلوں میں ہیں نگر بند ہیں ہاؤس ریسٹ میں ہیں سید علی گلانی کو ہاؤس ریسٹ میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پریزن ہے آج مقبوضہ کشمیر تو اس صورتحال سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھیں میں نے کانٹیکٹ ٹروپ سے شیئر کی اور زمینی حقائق ان کے سامنے رکھے کس طرح مرد اور خواتین جرنلس کو زد عقوب کیا جا رہا ہے کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے اور جو دھمکی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابندے سلاسل کیا جاتا ہے میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پانچ اگست کے جو ابجیکٹیو ہے ان کا وہ بڑا واضح تھا اور اس کی میں نے تشریف ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے ہندوستان نے جو پانچ اگست کے جو میریز لیے اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص اس کو مٹانا چاہتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شناف مٹ جائے ہندوستان وہاں ایک ڈیموکرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اکثریت کو اقلیت میں ڈیموکرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے کس طرح وہ وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈس امپاور بلکہ ڈس انفرنچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے کس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگز جس کو کہتی ہے نا معورہ عدالت ہلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں فیک انکانٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک تقشہ رکھا میں نے ان کو بتایا کہ قارن ان سرچ آپریشنز کے ذریعے پلٹ گنز کے ذریعے کس طرح عام نہتے شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کی کہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما چاہے کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھوں ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بورڈر ہے لطاق کا جو علاقہ ہے اس میں جو ان کو مار پڑھی ہے اس خفت کو بٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیہ کر رہی ہیں جواز ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہیں کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کیلئے اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی ارز کیا کہ یہ ایک ڈائیورجنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں سیز فائر کی وائنیلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ پچھلے بیس دنوں میں صرف بیس دنوں میں تیس سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں جس میں بچے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ پلایا جا رہا ہے تو دیگر شرکاں نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہو کی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کیومینی کے جو باس کیا ہے اس کی چند موٹے موٹے نکتے میں آج کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں ہم آج اس اجلاس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے منتقی انجاب کو پہنچیں گی یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولئے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح اوائیسی کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی ہی اہمیت ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں یہ ساری گفت کو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جمعہ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو انہوں نے مسترد کیا جو ڈومیسائل رونز ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی جس کے ذریعے ڈیموگرافک چینج کرنے کی ان کی کوشش ہے انہوں نے کہا ہمارا یہ گروپ اوائیسی کانٹیٹ ٹروپ ان کو مسترد کرتا ہے اور یہ اوائیسی کے دہاق پہ آج ہندوستان کی ان پالیسیز کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اسے مسترد کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بے پناہ تشویش ہے جو سیز فائر وائیلیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فل فور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فل فور بند کی جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹری سیج ہے اور ان ہیومن لوک ٹاؤن ہے اسے فل فور ختم کیا جائے یہ آج پاکستان نہیں کہہ رہا یہ اوائیسی کانٹیکٹ ٹروپ متفقہ طور پر کہہ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو کانے قوانین ہیں وہ ٹریکونین لاؤز جو ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم برکتی ہیں ان کو فل فور ختم کیا جائے پبلک سیفٹی ایکٹ ایسے قوانین جو ہیں انہوں نے یہ بھی تقاضی کیا کہ انٹرناشنل میڈیا کو رسائی دی جائے مقبوضہ کشمی فق رسائی دی جائے تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیشنز کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ وہاں ہیومن رائٹس کی صورتحال کیا ہے اور اگر وائیلیشنز ہو رہی ہیں تو کیوں کر ہو رہی ہیں انہوں نے ہمارا جو ایک درینہ ہماری خواہش تھی اور ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ نے بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے کمیشن آف انکوائی تو آج کانٹیک ٹوپ نے اس پر بھی مہر سب کی اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بہت قابل غور چیز ہے کہ جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں وزراء خارجہ ہیں جب وہ ہندوستان سے دو طرفہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں ان کے اور معاملات ہو سکتے ہیں تو ان پر یہ فرض ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں اس کو ریز کریں جو انسانی حقوق کے پامالی ہو رہی ہے اس نکتے کو اٹھائیں تو یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولیپنٹ تھیں جن کے بارے میں میں قوم کو احتمال ملینا چاہتا تھا میں شکر گزار ہوں تمام وزراء خارجہ کا اور اوائی سی کانٹیک ٹروپ ان کشمیر کا جنہوں نے نہ صرف ہماری ترخواست پر پاکستان کی درخواست پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا بلکہ ایک متفقہ کمیونیکیس ہندوستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کی کوششوں کے باوجود مسلم امہ کشمیر کے بارے میں ایک رہے رکھتی ہے شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو پانچ اکستان اگتامات یا اگتامات ہیں ان کے بعد جو اوائی سی ممالک ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کے کردار بھی تیزی آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نسبت ان میں بھی ایک زیادہ تیزی دیکھتی ہے دیکھیں بھارت نے انہیں یہ باور کرانے کی گوشش دی تھی کہ یہ اکتامات آرزی ہیں اور حالات معمول کو لوٹ رہے ہیں لیکن میں نے ان کے سامنے جب حقائق رکھے اور ان کا شیشہ دکھایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھارت کے ارادے جو ہیں وہ آرزی نہیں ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کو کسی صورت ان کے حقوق اور حق کے خود ارادیت کی جو ان کی خواہش ہے اس کو پرمان نہیں چڑھنے دیں گے اور جیسے جیسے ان کو یہ چیز باور ہو رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف نہیں لوٹ رہے اور انسانی حقوق بتدریج پاپال ہو رہی ہیں ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں امہ میں بھی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ارگنائزیشنز میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھارت کا جو بیانیا ہے وہ مان پڑ رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو ساتھ دہائیوں سے کچھ زیادہ ارسا ہو گیا ہے لیکن ابھی کچھ ایسے واقعات جو کہتے ہیں کبھی نہیں ہوئے جیسے کہ السلامتی کونسل پر دو اجلاس ہوئے اور کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں اور بھی لاکڈون چل رہے ہیں اتنے ارسے چار مینے ہو جائے تو اب سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور پر راستہ نہیں ہے دنیا کو بھارت کو ہوا ہو نہ ہوا ہو دنیا کو یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کی آمن و استحقام کیلئے خطرہ بن چکا ہے دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے پہلے پاکستان سے پنجاز مائی تھی آج چیم سرابہ احتجاج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن آف ایکچل کنٹرول پر تجاوز کیا ہے وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہی ہیں ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا میں ان کی تفصیلات پر نہیں جانا چاہتا قوم کے سامنے آ چکا ہے آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے نہیں ہے کیا ہوا پردہ پوشی نہ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے آج وہ دیکھ رہی ہیں کہ باکستان سے ہٹ کر چین سے ہٹ کر نپال آج مترز ہے آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ بننا دیش جیسا ملک جو ہے اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بھی متحصر ہو چکا ہے کہ جس طرح ہندوستان نے بنگالیوں کو نشانہ بنایا ان کو دینک سے تشبیح دی ان کی بھی تو ایک آنا ہے ان کی بھی تو ایک خود مختار ملک ہے ملک ہے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے ان اچھے تعلقات کے باوجود آج بندہ دیش بھی اس بات پر مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہ جو سرکار آئی ہے اس کی سوچ ماضی کی سرکاروں سے برقس ہے اور یہ ہندوطوہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کیا بنگالی دیش کے لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہرگز نہیں تو یہ اب جو میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف یہاں بلکہ ہمارے مغرب کی طرف افغانستان کی طرف بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ سپوائیڈر کا رول پلے کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑی تشویش نات بات ہے بھارت بھارت لوسی پر مسلسل سردی جو کناف ارسیان مقرد رہا تھا اب یہ سال بھی چودہ سوز دائر مرتبہ ہو چکی چین کے ساتھ بھی بنجاز مائکہ رہے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بھارت کا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے ممالک کو اپنا حصہ بنانا اسی وجہ سے بھارت کے جو ہنسائے ممالکوں سے دیکھئے ارجی ہے بھارت کی اس حکومت کی اور اس جماعت کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت تو پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ پہ لیتا ہے تو یہ ہے اس سوچ کی تبدیلی یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ محرور والا وہ گانڈی والا وہ سیکلور بھارت نہیں ہے یہ ایک جنونی طبقہ ہے جو سامنے آیا ہے اور خطر طاق بہت جی اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور ہندوستان کشمیر